روزگار کتنے پیدا ہوں جب روزگاری نہ ہوں گے تو خریدہ کا کون بس یہیں ساری کہانی سیٹ ہو جاتی ہے اور کہانی دوارہ سے سیٹ کرنی پڑتی ہے جب جب ریزر بینک کے 1.46 کروڑ روپے نکال لیا جاتے ہیں اپنے مطلب کے لیے اور ماف کر دیا جاتا ہے اور جو ٹیکس ماف کیا گیا ہے وہ 1.56 ہزار کروڑ روپے کا ہے اور جو ریزر بینک سے پیسہ نکالا گیا ہے 1.46 ہزار کروڑ روپے کا ہے وہ دیج کا پیسہ ہے ہمارا پیسہ ہے دوستو رمشکار میں منوش کمار شرمہ ایک بار پھر آپ کے بیچ میں بار بار کہنا اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ مخاطف ہو کر کے اپنا نام لینا بہت اچھا لگتا ہے لیکن دوستو آج بہت ہی ایک سینسٹیف بشے ہے اور یہ سینسٹیف بشے اتنا بڑا ہے جس کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا جس فیصلے کی آج بلے بلے ہو رہی ہے سینسیکس انیس سو بڑھ گیا واہ مبارک امود جی مبارک اسی طرمن جی کلیپنگ لیکن اس بیچ آپ نے وہ ٹیکس ماف کر دیئے وہ سارے ٹیکس ماف کر دیئے جو ارتشاستری منمون سنگھ جی نے لگائے تھے ان کارپوریٹس کے اوپر کہ ان کو اتنا دینا ہی ہوگا دیش کی یوگدان کے اندر لیکن آپ نے وہ ماف کر دیئے اسی لیے آپ کا بازار بھاگ پڑا اور لوگوں کو لگا ہے کہ باقی میں بدلاب آگیا بہت بڑا بدلاب آگیا ایسا بدلاب آگیا جو آج تک نہیں آیا ہوگا لیکن رہول گاندی جی نے اس پر ایک ڈگ لیا ایک مزاق اڑایا کہ اتنا کر کے کیا ملے گا وہ ایک انٹیلیکشل وقتی ہیں رہول گاندی ان کی باتیں شاید عام ہندوستانی کی سونج میں نہ آئیں لیکن میں عام ہندوستانی کو سمجھانا چاہتا ہوں وہی باتیں کہ بھارت انتہ پارٹی کتنی چالاک ہے بھارت انتہ پارٹی کس طرح سے کام کرتی ہے بھارت انتہ پارٹی کے منطری کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو تھکتے ہیں تو دوستو میری بات شروع ہوتی ہے اس بات سے کہ نرملا سیتھرامن نے کارپوریٹس کا ٹیکس ماف کیا کارپوریٹس کا ٹیکس ماف کیا جو پہلے چالیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ جو ہوتا تھا اس کو آدھا کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اس ویسے سن سیکس میں اچھال آ گیا شاید ان کی پروڈکشن شمتہ بڑھ جائے گی سب کچھ بڑھ جائے گا بڑھیا کیا لیکن دوستو یہ تو بتائیے کہ روزگار کتنے پیدا ہوں جب روزگار ہی نہ ہوں گے تو خریدہ کا کون بس یہیں ساری کہانی سیٹ ہو جاتی ہے اور کہانی دوارہ سے سیٹ کرنی پڑتی ہے جب ریزر بینک کے 1.46 کروڑ روپے نکال لیا جاتے ہیں اپنے مطلب کے لیے اور ماف کر دیا جاتا ہے اور جو ٹیکس ماف کیا گیا ہے وہ 1.56 ہزار کروڑ روپے کا ہے اور جو ریزر بینک سے پیسہ نکالا گیا ہے 1.46 ہزار کروڑ روپے کا ہے وہ دیج کا پیسہ ہے ہمارا پیسہ ہے جو لیا گیا ہے پی ایپ پینشن دھاریوں کا پیسہ ہے پیسہ ہے ان لوگوں کا جو بیمہ لے رکھے تھے بیمہ کی کس پوری نہیں بھر پائے وہ سرکار نے کب جی میں لے لیا ان کے پریبار کو تو ملائی نہیں جو چار پانچ کس دھار پائے یا دس بارے کس دھار پائے یا تین سال کس دھار پائے بیس سال کا بیمہ تھا یا چالیس سال کا بیمہ تھا دس سال کس دھار پائے یا بیس سال کس دھار پائے تو وہ تو پیسہ آپ کا ڈوب گیا کیونکہ کس نے پوری بھری نہیں گئی تو آپ کو معاوضہ بھی نہیں ملے گا اس گورنمنٹ کی چالاکیاں سمجھئے دوستو یہ جو کیا گیا ہے نا یہ پیسہ آپ کی ہی جیب سے جائے گا یہ کارپریٹ جو ہوں گے دس بیس لوگ ہوں گے جو جوب پیدا نہیں کریں گے چلیے اس کے علاوہ بات کریں رورل انڈیا کی رورل انڈیا میں جوب پیدا نہیں ہے اگر کرج معاف کرنے سے جوب پیدا ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے تو راہل گاندی نے تھوڑا سا ڈگ لیا ان کا ایک ٹویٹ میں یہاں دکھانا چاہوں گا راہل گاندی کا وہ دیکھ لیجئے انہوں نے کیا بولا میں وہ شبد اپلائی نہیں کروں گا یہاں جو انہوں نے بولا آپ خود پڑھئے گا اور خود محسوس کیجئے گا ان شبدوں کی گہرائیوں کو جو انہوں نے بولا جس ویکٹی کو پپو بولا جاتا ہے اس کو کتنی ماسٹری حاصل ہے منمون سنگھ سرکار میں رہنے کے بعد ان سے بات کرنے کے بعد شیڈندروں کو کھولنے کے لیے تھوڑا سا لمبا ہونا پڑتا ہے سمیں کی سیمہ لگتی ہے اور جب سمیں کی سیمہ لگتی ہے تو سمیں بیٹتا ہے اور سمیں ہی پول کھولتا ہے سرکاروں کی اب دوستو جو سیتر امن نے کیا دس بیس کارپوریٹروں کا ٹیکس ماف ہو جائے گا کیا کسانوں کا کیا کیا کسی کو نوکریاں ملیں یا کس سے نوکریاں ملیں گی کیا اول ایک ریزر بینک سے جو پیسہ نکالا گیا تھا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا جو بان پائنٹ فائیب سک کروڑ روپیہ ٹیکس آتا تھا کارپوریٹروں سے سال آنا وہ اب نہیں آئے گا وہ آدھا آئے گا آدھا کر دیا گیا تو دوستو اب دیکھتے آگے گا کیا کرتے ہیں کیونکہ نادانیاں کرتے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں کسی نے بولا کہ ایک گھنٹے کی ٹوشن لے کے آئیں مرمان سنگ جی کے پاس تب ایکانومی پر بات کریں اگر سنسیکس کو بوسٹ کر کے آپ کو چنام میں جیت مل جائے یا کہیں جیت مل جائے مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن آپ نے ایکانومی کو کرش کر دیا ہے روزگار ختم کر دیا ہے سب کچھ ختم کر دیا ہے سیترہ منجی موارک وعد آپ کو بہت بہت جو آپ نے ایسا کیا لیکن آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ روزگار کتنے ملیں گے اتنا سب کچھ کر دینے کے بعد کتنے کارپوریٹس اپنا بیع پار فیلائیں گے اتنا سب کچھ کر دینے کے بعد یا کتنے کارپوریٹس کتنی نوکریاں دیں گے اتنا سب کچھ کر دینے کے بعد لیکن وہ آپ نے بتائے نہیں بس آپ اپنی ڈینگیں ہاں کتی رہیں یہ بتانے کے لیے کہ بس سنسیکس اوپر جانا چاہیے سنسیکس میں آپ کی وہ ریکوری ہو جانے چاہیے جو آپ نے ایل آئی سی کا پیسہ ڈال کر کے کر دی تھی گلتی بس اسی ریکوری کے انتیار میں تھے لیکن جن شیعروں میں آپ نے وہ ریکوری ڈالی تھی ایل آئی سی کے پیسے لگائے تھے وہ شیعر یادہ نہیں بڑھیں پورا چیک کر لیا ہے میں نے اس کی دوسری شرنگلہ بناؤں گا کل آپ دیکھ لینا سی طرح منجی لیکن دوستو یہ ایک نادانی یہ ایک ایسی بیچینی اور ایسا بے فکوفی بھرا فیصلہ ہے جس سے لگتا ہے کہ دیش کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کوئی روزگار کسی کو نہیں ملنے والا صرف اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہونے والا ہے ڈالر کے خلاف روپیہ لڑک رہا ہے اور بس ایک کرنسی کینسر مطلب کرنسی کینسر نہیں کرنسی کنورٹر بھی پیدا ہونے والا ہے یہ جو رپورٹ تھی ہم نے نو مہینے پہرے ڈالی تھی لیکن وہ آج سچ ہو گئی لیکن ایک رپورٹ آج ڈالنا ہے پھر ایک کرنسی کنورٹر بھی پیدا ہونے والا ہے جو اپنے حساب سے چائنا کی حساب سے کام کرنے والا ہے کون ہوگا وہ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے دوستو نمشکار جہیں دوستو نمشکار جہیں